علی گوھر صاحب آپ ان کا مائک آن کیا جی جی علی گوھر صاحب بٹن پریس کرے نا جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کیا جی آپ کیا میری صرف مقصر دو تی نہیں آپ کیا آپ نے کچھ اور کہا تھا یہاں پہ آپ وہ بات کریں میں وہ بات بھی دونوں باتیں کرنے لگا بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ چور کا لفظ عباسی صاحب نے بولا ہے اس کو حضف کیا جائے گزاری یہ ہے کہ اگر چور کا لفظ حضف کر دیا گیا تو پوری اسمبلی کی چار سالہ کاروائی ڈیلیٹ کرنی پڑی پڑ جائے گی بچے گئے کچھ نہیں چور چور یہاں پر چور چور ہی ہوتا رہا ہے جی علی گوھر صاحب جی علی گوھر صاحب تو پھر بات تو کرنے دے نا سر سر آپ میرا مائک بند کروا دیتے ہیں سر چار سال چار سال جو بندہ ادھر چور چور کے ایک بڑے سمارٹ سے سلیک سے منسٹر ہے وہ چار سال چور چور کے نعرے لگاتے رہے یقین کریں دس عرب کھا گیا اتنا اس کا حضمہ تیز ہے کہ بارہ عرب اور وہ دنیا کو چور چور کہتا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چور کا لفظ نفیسہ نیتولہ خاتک صاحب جی item number 58 جی سر میں نے 58 پڑھ لیا تھا 59 پڑھو جی پڑھ کریں جی جی رڈی بیدی جی موسیقی 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 نجیب ادین اویسی صاحب جی عالی تعلیمی کمیشن عردینس دو ہزار دو میں بزید ترمیم کرنے کے بل عالی تعلیمی کمیشن ترمیمی بل دو ہزار انیس پر قائمہ کمیٹی کے رپورٹ پیش ہے جی رپورٹ آف دستانی کمیٹی آن دو بل فردہ تو امیند ہائر ایڈوکیشن کمیشن عردینس دو ہزار دو دو ہزار دو ہائر ایڈوکیشن کمیشن بل تونٹی نائنٹین سٹینڈ پریزنٹر جی آئیٹر ممبر سکسٹی ٹو نجیب ادین اویسی صاحب جی میاں جی اویس صاحب قومی کمیشن براہ پیشہ ورانہ تقنیق کی تربیتی تربیت ایکت دو ہزار جارہ میں مزید ترمیم کرنے کے بل قومی کمیشن براہ پیشہ ورانہ تقنیق تربیت ترمیمی بل دو ہزار انیس قیمہ کمیٹی کی رپورٹ آج تک پیش نہ کرنے پر تاخیر پر سفر نظر کیا جائے پیشتہ دا جد علی خان جی now i put the motion to the house it has been moved that the delay in the presentation of the report of the standing committee on the bill further to amend the national vocational and technical training commission act 2011 the national vocational and technical training commission amendment bill 2019 till today be condoned moved by mr. amjid ali خان all those in favor of the motion may say eyes all those against and may say no i think the eyes have it and consequently the motion is adopted item number 63 جی najیبودین عویس شاہب جی قومی برسہ ثقافت قومی کمیشن براہ پیشہ ورانہ تقنیق کی تربیت ایکٹ 2011 میں مزید ترمیم کرنے کے بل قومی کمیشن براہ پیشہ ورانہ تقنیق تربیت ترمیمی بل دو ہزار انیس پر قیمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش ہے the report of the standing committee on the on the bill further to amend the national vocational and technical training commission act 2011 the national vocational technical training commission amendment bill 2019 stand presenting item number 64 جی نجیبودین عویس شاہب جی پاکستان قومی کمیشن براہ پیشہ ورانہ ترمیم کرنے کے بل پاکستان قومی کمیشن براہ پیشہ ورانہ ترمیمی بل دو ہزار انیس قیمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج جی رانہ عصا خان صاحب جی جی مائی کون کریں جی رانہ صاحب کا جی رانہ عصا خان صاحب شکریہ جنابے جیرمند صاحب میری آپ سے یہ پوائنٹ آف ہارڈر پر ایک گزارش ہے اپیل ہے کہ میرا حلقہ انتخاب میں چھانگا مانگا ایک شہر ہے بہت بڑا شہر ہے تو ادھر ریلوے کروسنگ کے اوپر سے آور ایڈ بریج گزرتا ہے جو کہ ٹوٹ چکا ہے وہاں سے ٹریفک نہیں گزر رہی ریلوے والوں نے نیچے سے جو کروسنگ ہے وہ بند کی ہوئی ہے لوگوں کو اتنی پرابلم ہے کہ دس کلومیٹر کا یا پندرہ کلومیٹر کا ان کو وائے لے کے شہر کی دوسری طرف جانا پڑتا ہے تو میری اپیل ہے کہ اگر ریلوے کے یہاں منسٹر صاحب یا پارلیمنٹی سیکری صاحب بیٹھے ہیں تو جب تک اس پل کی تعمیر بریج کی مرمت نہیں ہو جاتی تو ایمرجنسی طور پر پھاٹک کو کھولا جائے کیونکہ چھانگا مانگا دو عصو میں بٹا ہوا ہے ایک پھاٹک کے اس طرف ہے دوسرا عصب پھاٹک کے دوسری طرف ہے بچوں کے سکول ہیں کالج ہیں تو میری یہ بھرپور اپیل ہے ان سے کہ میربانی کر کے پھاٹک ہو چاہے دو مہینے تین مہینے کے لیے جب تک پل کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی اس کی مرمت نہیں ہو جاتی تو بریج کو نیچے سے جو پھاٹک ہے کراسنگ کو اس کو کھول دیا جائے بہت شکریہ جی علی محمد خان صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے انہوں نے اٹھایا ہوئے تو کینڈی اس کو آپ کو مطالقہ منسٹری کو دیکھ جی جناب خیسو مال دا صاحب جی آپ کے منسٹر آ جاتے تو تب لیتے ہیں سر شکریہ آپ کا سر میں آپ کی توجہ اپنے جو میرا حلقہ ہے اینے ٹو ڈبل تھری جام شور ہو اس میں ایک سر کراچی سے ہیدراباد ایم نائن موٹر وے بنا تھا جو نواز شریف صاحب نے دوہزار سترہ میں اس کو کمپلیٹ کیا تھا مگر آج تک سر اس کے جو سروس روڈ ہے وہ بھی نہیں بنے اور میں نے دو دفعہ پہلے بھی اس ایوان کے سامنے رکھا تھا جو پیڈرٹن بنے ہوئے ہیں جو لوگ دونوں طرف گاؤں ہیں اگر وہ راستہ کراس کرتے ہیں تو وہ جو لنک روڈ ہے وہاں پہ نہیں بنے ہوئے غلط جگہ پہ بنے ہوئے منسٹر جو تھے انہوں نے بھی یہاں پہ مجھے یقین دیا نہیں کرائی مگر نہ اس کے سروس روڈ بن رہے ہیں نہ اس کے جو لوگوں کے لیے جو پل بنے وہ بھی چلنے کے لیے قابل نہیں ہے اور میں گزارش کرتا ہوں سر آپ کے توصد سے وزیر صاحب کو کہ اس معاملے کو دیکھیں اور یہ جو بڑا جہاں سے کراچی ادراباد کے لوگ پورا پاکستان یہاں سے گزرتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں وہ اگر لوگ کراس کرتے ہیں تو بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کے توصد سے وزیر صاحب سے اور علی مومن صاحب جو اس وقت موجود ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ معاملہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا سروسی جہاں پہ نام لکھے ہوئے تھے ہم نے اپیل کی تھی وہ سندھی میں نام لکھے جائیں شہروں کے اردو میں لکھے گئے تھے غلط لکھے گئے تھے تو وہ بھی نام مٹا دیے گئے ہیں اس سیوان میں میں نے آواز اٹھائی تھی مگر ابھی تک وہ نام بھی نہیں لکھ رہے ہیں شہروں کے شکریہ جی علی مومن صاحب یہ دیکھنا ہے جی جناب ڈاکٹر عوض الڈھان اللہ صاحب شکریہ جناب سپیکر میں آپ کے توسط سے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا کہ ڈی اے پی خاد کے ریٹ دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تقریباً پچھلے دو تین مہینے میں یہ پینتی سو سے لے کے کوئی چھے ہزار چھے سو پہ پہنچ گئی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی سپیشل اقدامات کیے جائیں کیونکہ وہ کسان جنہوں نے ہماری ایکانومی میں ایڈ کیا ہے پچھلے سال بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے تو اگر اس طرح سے خادوں کے اور زیادہ بیاد کے ریٹ بڑھتے رہے تو وہ کسان کی پہنچ سے باہر ہوں گے اور خدا نہ خواستہ اگلہ دفعہ ہم وہ ہمارا کسان پیدوار نہیں دے سکے گا جو پچھلے سال اس نے دی جی چترالی صاحب جی عبدالعکبر چترالی صاحب شکریہ جناب اس فکر میں چترال کے پوائنٹ آف آرڈر پہ چترال کے ایک دو اہم مسائل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بنی بزن روٹ